اس وقت جو مدد چین پاکستان کی کرنے جا رہا ہے اسے آپ سعودی عرب کو بھی بھول جائیں گے اس وقت ویسٹ پاکستان کو گھیرنے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح پاکستان پر پریشر ڈالا جائے اور پاکستان کو فائننشلی طور پر کمزور کیا جائے اور پاکستان سے اپنی باطنیں پھر منوائی جائے لیکن چین ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی لالچ کے بینا پاکستان کی مدد کرتا ہے لالچ صرف چین کو پاکستان سے یہ ہے کہ ایک رہداری لینا چاہتا ہے جو اس کو چھوٹا راستہ فراہم کرے گی اب چین نہیں چاہتا ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ چین نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جس پر مختلف ممالک دباؤ ڈالیں اس سے قبل پاکستان نے سعودی عرب سے تین عرب ڈالرز کے فنڈ سٹیٹ بینک میں رکھے تھے ان کی وجہ سے پاکستان کو یہ سپورٹ حاصل تھی کہ ڈالرز کا ریٹ کچھ نیچے آ جاتا تھا اور کچھ مہنگائی میں بھی کمی آتی تھی لیکن اس کی وجہ سے سعودی عرب پاکستان پر کافی پریشر بھی ڈالتا رہا ہے کہ ہمیں تین عرب ڈالرز واپس کرو جس پر تب بھی چین پاکستان کی مدد کو آیا تھا اور چین نے ایک عرب ڈالرز کی قسط پاکستان کو دی اور کہا کہ یہ سعودی عرب کو واپس کیے جائیں چین نہیں چاہتا کہ جس ملک کے ساتھ چین اتنا بڑا منصوبہ سی پیک شروع کیے ہوئے ہیں وہ ایک ازاد ملک نہ ہو اور اس پر مختلف ممالک پریشر ڈالیں کیونکہ اگر پاکستان پریشر میں رہے گا تو چین کا منصوبہ سی پیک کامیاب نہیں ہوگا لیکن اب جو خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد سعودی عرب کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پاکستان کو اس وقت چین نے پاکستان سے کومیٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے گا اب خبر یہ ہے کہ چین پاکستان کو اکیس عرب ڈالرز کی رقم فراہم کرنے جا رہا ہے جس میں سے دس عرب ڈالرز لون کی صورت میں ہوگا جبکہ دس عرب ڈالرز پاکستان کے سٹیٹ بینک میں رکھے جائیں گے جیسے پاکستان سعودی عرب سے تین عرب ڈالرز لے کر سٹیٹ بینک میں رکھتا ہے اسی طرح اب چین پاکستان کو دس عرب ڈالرز دے گا جو پاکستان سٹیٹ بینک میں رکھے گا جس سے پاکستان میں ڈالر کی قیمت نیچی آئے گی اور پاکستان میں مہنگائی میں بھی کابو پا لیا جائے گا پاکستان نے یہ ریکویسٹ عمران خان کے حالیہ دورہ چین میں کی جس پر چین کام کر رہا ہے اور بہت جلد یہ رکم پاکستان کو مل بھی جائے گی جس کے بعد پاکستان میں مہنگائی میں کچھ کمی بھی واقعہ ہوگی اور ڈالر کا ریٹ بھی نیچی آئے گا